اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے ذریعے ہمیں بات بتائی تاکہ ہم لوگ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مو دیو سوٹن فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک چابک 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 مالا ہے چابک ہاں وپ وپ چابک ہوتا ہے ہم چابک ایک جسے مارتے ہیں چابک ایک چابک رکھنے کی جگہ ایک چابک رکھنے کی جگہ جنت میں یہ پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے سمجھ جائے آپ سنو دنیا کتنی بڑی ہے مومبئی کتنا بڑا ہے آپ نے دیکھا ہے بہت بڑا ہے مومبئی سوچو انڈیا کتنا بڑا ہے سوچو دنیا پوری کتنی بڑی ہے یہ پوری دنیا جتنی بڑی ہے جنت کے اندر ایک چابک رکھنے کی جگہ وہ جگہ یہ پوری دنیا اور جو کچھ اس پوری دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے کیا چیز بہتر ہے ایک چابک رکھنے کی جگہ چھوٹی سی جگہ جنت کے اندر اتنی اچھی ہے ایک چھوٹی سی جگہ ہے اگر آپ کو ایک پاؤں بھی رکھنے مل جائے وہ ایک پاؤں رکھنے کی جگہ وہ اتنی خوبصورت ہے اتنی اچھی ہے اتنی بہترین ہے اتنی پیاری ہے اتنی عالی ہے کہ پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے اس سے بہتر ہے وہ چھوٹی سی جگہ ہے جنت کی جنت کی چھوٹی سی جگہ بھی اتنی اچھی ہے پتا آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ تیار کی ہے کس کے لیے ہمارے لیے اچھا اب یہ بتاؤ وہاں جانے کی لیے بہت لوگ سوچتے ہیں ہم لوگ تو مسلم ہیں ہم لوگ تو جنت ہی جائیں گے یہ بات صحیح غلط ہے غلط ہیں صرف نام اگر ہمارا ہو گیا اچھا سا نام ہو گیا کسی کا مسلم نام ہو گیا تو کیا جنت مل جائے گی نہیں جنت کی ٹکٹ ہے ہمارے پاس جنت جانے کی ٹکٹ ہے نہیں جیسے ٹرین کی ٹکٹ ہوتی ہے ایروپلین کی ٹکٹ ہوتی ہے بس کی ٹکٹ ہوتی ہے تو جنت کی بھی ٹکٹ ملتی ہے نہیں جنت جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا اچھے آمال چاہیے ایمان چاہیے اور آمال چاہیے قیامت کے دن ترازو ہوگا ترازو میں سارے عمال دالے جائیں گے اگر نیکیاں بھاری ہوگی تو جنت جائیں گے اور اگر گناہ بھاری نکلے تو جہنم میرے بچوں کوئی شوٹ کٹ طریقہ نہیں ہے جنت جانے کا شوٹ کٹ ہے کوئی شوٹ کٹ عمل نہیں کرنا ہے لیزی بننا ہے سفت بننا ہے خواہشوں کی پیروی کرنا ہے غلط کام کرنا ہے پھر بھی جنت جانا ہے ایسے ہوتا ہے ہاں تو جنت جانے کے لئے اللہ تعالی کیا دیکھتے ہمیں بھیجیں گے جنت ہمارا ایمان اور ہمارے آمال اگر ہمارا ایمان صحیح ہے تو ہم جنت جائیں گے اور اگر ایمان صحیح نہیں ہے تو جنت نہیں جائیں گے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لئے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لئے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لئے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے